بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے ٹماتر پیسٹ بنانے کی ریسپی کہ کس طرح سے آپ گھر پہ ٹماتروں کو سٹور کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں اس کی پیوری تیار کر سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنا کر رکھ سکتے ہیں جو کہ بیسٹ ہے آپ کی لائف کے لئے آپ کی روٹین کے لئے یہ آپ کا بہت سارا ٹائم بچتا ہے اگر آپ ایسی ریسپیز بنا کر رکھیں تو بسملا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں میرے پاس ایک کلو ٹماتر ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سب سے ریگویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کوئی بھی سجیشن ہو آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی بات چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو چلیئے بسملا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ایک بال ہے اس کے اندر جو ہمارے ٹماتر ہیں ٹماتر کو اچھی طرح سے آپ نے واش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح سے ٹماتروں کی کٹنگ کرنی ہے اور آپ سب لوگوں کا سب لوگ جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ اچھا اس وقت لگتا ہے جب لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بنانا نہیں آتا تھا آپ سے سیکھا یا پھر وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹری ہیں پاکستان میں نہیں ہیں یا اکیلے ہیں فیملی کے بینا تو آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو آپ یقین کریے مجھے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ تو میں کسی کے کام آ سکی تو اس طرح سے جو ہمارے سارے ٹرماتر ہیں آپ نے اس طرح سے اس کے بڑے بڑے پیسز جو ہیں وہ کٹ لینے ہیں اور پھر اگین دل سے تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کا تو یہ دیکھئے کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان کو ڈالنا ہے ایک کڑائی کے اندر تو گیس کے اوپر رکھا ہے ہم نے کڑائی کو اچھی طرح سے دھو کے اور جو ہم نے ابھی ٹرماتر کٹ کر کے رکھے ہیں ان سب کو ہم نے ڈال دینا ہے کڑائی کے اندر اور یہ سپیشل ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو خود کھانا بناتے ہیں ملک سے باہر ہیں خود ہی آفس جاتے ہیں کھانا بناتے ہیں اگر وہ اس طرح کی ریسپیز اس طرح کی چیزیں تیار کر کے اپنے کچن میں رکھ لیں اپنے فریج میں رکھ لیں تو ان کی لائف بہت آسان اور ایزی ہو جائے گی تو ٹوماٹروں کے اندر ہم نے یہ ہمارے پاس دو کلو ٹوماٹر ہیں اور ایک کپ پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہاں پہ ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے سلو فلیم کے اوپر پکنے دینا ہے یہی کوئی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو ابھی میں آپ کو ڈھکن اس کا ہٹا کے دکھاؤں یہ دیکھئے اس طرح سے ہائی فلیم کے اوپر آپ نے تھوڑا سا پانچ منٹ کے بعد تھوڑا سا فلیم ہائی کر دینا ہے تو یہ دیکھئے اب یہاں پہ اس کا فلیم جو ہے وہ سلو ہے یہ دیکھئے اور یہاں پہ بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے پانی اندر اس لیے زیادہ ہے کہ ٹوماٹروں کے اندر بھی پانی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے اس طرح سے سٹک کے ساتھ میش کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو بہت آسان ریسپی ہے مگر آپ یقین کر یہ کمال کی ریسپی ہے اگر آپ اسے ٹوماٹر کے پیسٹ اس طرح سے بنا کر رکھیں گے تو آپ کی لائف بہت پرسکون ہوگی اور جس طرح سے آج کل آئیسولیشن چل رہا ہے سبھی لوگ گھروں کے اندر ہیں ٹوماٹر بھی بہت سستے ہیں تو کافی سارے علاقے رکھیں اس طرح سے اس کا پیسٹ آپ تیار کریں اور بنا کر اسے فرج کے اندر رکھ لیں ٹھیک ہو گیا یہ سارے جو ہمارے ٹوماٹر ہیں یہ میش ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے بلینڈر اور ہم نے جو ابھی ٹوماٹر کو وائل کیا ہے ٹوماٹروں کو گلائا ہے ان کو ہم نے ڈال دینا ہے بلینڈر کے اندر تو تھنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بیسے ہی آپ اسے چولے سے اتاریں اور اس کو آپ نے بلینڈر کے اندر ڈال دینا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے چھلکے ریموو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک ایک پیس پکڑیں آپ اس کا چھلکا ریموو کریں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سکون سے یہ سارا کام کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے سارے جو ٹوماٹر ہیں فل گلے ہوئے ہیں تو وہ ہم نے ڈال دیئے ہیں بلینڈر میں یہ اس کا جو جوس ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم نے بلینڈ کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے بول رکھا ہے اور بلینڈ کیے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے کتنا ٹھیک اور کتنے مزے کا جو ٹوماٹر کا پیسٹ ہے وہ تیار ہے اسے ہم نے ڈال دیا ہے بول کے اندر اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو ٹیشو سے ساف کر لیتے اس طرح سے اور یہ بالکل اب تیار ہے تو یہاں پہ اب ہم نے اس میں ڈال لی ہیں کچھ چیزیں تاکہ آپ اسے کافی عرصے تک اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ سکیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے نمک نمک ڈالنے سے کوئی بھی چیز آپ اپنی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اوف یہ دیکھئے نیچے گر گیا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ایسا وہ چمچ میں ڈالا تو ایسے اچھل کے وہ سلپ ہو کے چمچ سے باہر گر گیا ہے تو اس میں ہم نے ڈالنا ہے کھانا کھانے کے تین چمچ اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل ٹھیک ہے کوکنگ آئل ڈالنے سے نمک ڈالنے سے جو آپ کا ٹومیٹو پیسٹ ہوتا ہے پیوری ہوتی ہے یہ کافی دیر تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں یہ حراب نہیں ہو سکتی اور آپ چاہیں آپ اسے کسی بجار میں بند کر کے فریزر کے اندر آپ اسے سیو کر سکتے ہیں تو آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو اسے لا کے بنا کے آپ اس طرح سے اسے گھر پہ رکھ سکتے ہیں آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں تو نمک اور آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی کرنی ہے اچھی طرح سے مکسنگ یہ دیکھئے اس طرح سے اور آپ اس کا کلر چیک کریں آپ اس کا تھکنس چیک کریں یہ کتنے پرفیکٹ اور کتنے مزے کا جو آپ کا ٹومیٹو پیسٹ ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی امیزنگ تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ہوم میٹ ٹومیٹو پیسٹ بن کے تیار ہے ٹومیٹو پیوری کیا سکتے ہیں ٹومیٹو کا پیسٹ آپ اسے کیا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھئے میں چاہتی ہوں آپ اسے بنائیں رکھیں انجوائے کریں اور اس کے ساتھ میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی